بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی قسم کی مخلوقات کو پیدا کر رکھا ہے جیسا کہ جانور پرندے پودے اور کئی قسم کی حشرات ان کے علاوہ اور بھی دیگر کئی قسم کی مخلوقات کو پیدا کر رکھا ہے اور اللہ تعالی کی پیدا کردہ ان تمام مخلوقات نے مل کر اس دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور اس کے اتوازن کو قائم رکھنے میں مدد دی ہے دوستو اللہ تعالی نے انسان کو اعلیٰ درجہ کا دماغ اور سوچ دے کر اشرف المخلوقات پیدا کی ہے اور انسان اس سوچ و بیچار کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کے اندر مختلف قسم کے راست سے پردہ اٹھانے کی کوشش ازل سے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس کریں اور دوستو کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آپس میں باتجیت یعنی کمیونکیشن کیسے کرتے ہیں اگرچہ دوستو جانور انسانوں کی طرح واضح لفاظ میں باتجیت نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنی حرکات و سکنات اور شور شرابے سے ایک دوسرے کو پیغامات دیتے بھی ہیں اور انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں جیسا کہ اکثر ہم انسان اپنی زبان ہونے کے باوجود باتجیت کی صلاحیت ہونے کے باوجود مختلف آوازوں، تاثرات، اشاروں کنائوں اور انداز سے بہت کچھ سمجھا بجھا لیتے ہیں بلکل اسی طرح بہت سے جنور بھی اپنی آوازوں اور اشاروں سے کام نکال لیتے ہیں مثال کے طور پر سفید راجہنس بلخصوص اس کا نرد ایک ایسا پرندہ ہے جو کسی بھی مداخلتکار اور اجنبی کو دیکھتے ہی جارہنہ انداز میں اپنے پروں کو اٹھائے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہونے کا تاثر دیتا ہے اسی طرح کئی دوسرے پریدے اور جانور مختلف حالات میں مختلف قسم کی آوازیں نکال لیں اور ان کو سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں مثلاً اپنی مادہ کو بلانے کے لیے گھونسلوں اور مختلف جگہوں کی افاظت کے لیے مختلف خطرات سے بچنے کے لیے اور اپنے شکار کو دیکھ کر مختلف قسم کی آوازیں نکالتے اور گیت گاتے ہیں دوستو یہاں پر ایک اور ہم مثال لیتے ہیں وینز ویلا کے جنگلوں میں کسی تعداد میں چیخنے والے بندر یعنی ہولر منکیز پائے جاتے ہیں وہ دراصل اپنے علاقوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہی چیختے ہیں دوستو چیخنے چلانے حرکاتوں سبنات اور اشاروں کے علاوہ جنور کمیونکیشن کے لیے ایک اور کریکٹر بھی استعمال کرتے ہیں جی ہاں دوستو بو یعنی کہ سمیل ایک ایسا کریکٹر ہے جس سے جنور کمیونکیشن کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ملاب کے پیغام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سے محملز اپنی جگہوں کی حد بندی اور نشان دی خوشموہوں سے کرتے ہیں ناظرین محترم آپ عجیب و غریب حقائق کے طرف آتے ہیں اود بلاو یعنی آٹرز ایک ایسا جنور ہے جو ایسی جگہوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں آپس میں نظری رابطے کی بجائے آوازوں سے ملاب ہو سکتا ہو خبردار کرنے کے لیے غرانے کے لیے علاوہ ان کے ہاں آپ نے جذبات اور ایساسات کا اظہار کرنے کے لیے چیخنے چلانے اور کٹ کٹ کی آواز اور چہچہانوں کی آوازیں نکھیں ایک پورا خزانہ فن مجود ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کابش پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچے